دو سوال ہیں سب سے پہلے سمجھو ہرنیاں کیا ہے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کو ایک جلی سے کبر کیا ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جلی سے باہر نہیں آتی کہیں سے وہ جلی جب پھٹ جاتی ہے تو آپ کی وہ جو آنتیں ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ باہر آ کے بغیرہ ایک ٹیومر کی سائے شکل منا لیتی ہیں اس کو ہرنیاں کہتے ہیں ہرنیاں کی ٹائپس ہیں امپلائیکس ہرنیاں ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا اب یہ جو ہرنیاں ہے اس کا سب سے بہترین علاج لمبا رکوع ہے رکوع کریں ذرا اچھا ایک منٹ سیدھے کھڑے ہوں آپ کو جلن کہا ہوتی ہے ہاتھ رکھو وہاں پہ اب رکوع کرو اب ہاتھ رکھو وہاں پہ کیا وہ چیز اندر گئی جہاں پہ جلن ہے اس جگہ کو دیکھو وہ اندر گئی ساری طرح میری طرف دیکھیں ہاتھ رکھیں جہاں سیدھے کھڑے ہوں کہاں جلن ہوتی ہے اب اسی کو بینڈ ہو جو کونسی چیز اندر جا رہی ہے یہی جا رہا ہے نا اندر اس کو سمجھنا ہے یہ اب ہم نے کوئی چیز لی آپ نے کچھ کھایا پیا تو آپ کو جلن شروع ہوگی وہ جلن نہیں ہے وہ آپ کی باڈی کا ایسیڈ ہے تیزاب ہے جس نے وہاں پہ کیا کیا جلن پیدا کی جب آپ لمبا رکوع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا رکوع کرنے سے سب سے پہلے جو چیز آپ کی میرے محترم بھائیو بازو ہے اس کو ہم نے طاقتور کرنا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کبھی اس کو نیچے کرتے ہیں کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں کبھی اوپر کرتے ہیں اور زیادہ مضبوط کرنا ہو تو ہم ڈمبل پکڑ لیتے ہیں ڈمبل سے اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے اب ہم نے اس کو بھی مضبوط کرنا ہے یہ مسئل ہے نا تو اس مسئل یہ بھی کیا ہے تو یہ اس کو اس طرح کرنے سے یا ڈپس لگانے سے یہ جو ہم ڈپ لگاتے ہیں بیپس لگاتے تو یہ مضبوط ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیا اس کو کچھ کھلایا ہے کچھ پلایا ہے اور دمبل پکڑ کے جب ایسی ایسی آپ کرتے ہو تو یہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا اس کو کچھ کھلا رہی ہیں ایسے اس کو بھی کیا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے نا تو مضبوط کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں کتنی بار پانچ بار ہمیں کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کے علاوہ فرض کے علاوہ آپ جتنے نوافل پڑھتے تھے قیام رکوع اور سجدہ برابر ہوتا تھا کیوں برابر ہوتا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے لئے نمونہ تھے وہ موڈل تھے ایکزیمپل تھے تو ان کی ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی نا اس لئے اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ اس کے لئے صرف لمبا رکوع کریں صرف لمبا رکوع اور دوسرے نمبر پہ ایک لکمے کو کتنا چبانا ہے جب 32 بار چبائیں گے وہ سلائیوہ یہ سلائیوہ زیادہ پیدا ہوگا وہ سلائیوہ آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جاتا وہ کیا کرتے ہیں زبان سے وہ زبان سے چاٹتے نہیں وہ اپنا تھوک اس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ تھوک کیوں لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے تھوک میں ایسے انگریڈینٹ ہے جو اس زخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں ایسی جو زخم تضاب کے ذریعے ہمارے اندر میدوں میں ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا ہے تھوک اس کے لئے کیا ہے تھوک اور یہ بتانے والے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی صاحب جب آپ بتیس بار کھانے کو چبائیں گے تو موہ میں کتنا تھوک آئے گا وہ تھوک جب اس زخم کے اوپر لگے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کا بہتری ناج ہے